کشف و الہم جو ہے یہ اس کا نصیف امت مسلمہ کا بلکہ پوری تمام انسانیر کا تواتر کے ساتھ اجماع ثابت ہے ماشاءاللہ اور ہر دور میں رہے تو یہ آپ اس کو کہہ دیں یہ ہوئی نہیں سکتا پچھلے اتبار میں تو ہم کائل ہیں میں نے مسئلہ نمبر سکس بھی ریکارڈ کروایا ہے کشف اور الہم کے اوپر میں کائل ہوں کہ اگلی امتوں کے اوپر کشف اور الہم ہوتے تھے میں نے بقیادہ قرآن سے حوالے دیئے احدیث والے دیئے میں اس لئے قائل ہوں کہ بخاری اور مسلم میں احدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں کا دروازہ بند سوائے مبشرات کے صحابہ نے آگے کروس کوسچننگ کی ہے کہ یہ مبشرات کیا ہیں تو بڑا اچھا موقع تھا آپ فرماتے ہیں کہ کشف ہے الہم ہے جیسا کہ سیدہ مریم کو ہوا موسیٰ کی ماں کو ہوا آپ نے فرمایا اس سے مراد سچے خواب ہے کٹیگوریکل ڈنائے ہے کہ خوابوں کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے غیبی خبر آنے کا کشف کے بارے میں بنے تعمیہ بھی قائل ہے کشف کا مجھے پتا ہے صوفی ہے اس کی گیارویں بارویں جلد میں اس نے کشف کا لکھا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ مناظر جو ہیں وہ جاکتے میں دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ سوتے میں دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ سارے اولیاء اللہ ختم ہو گئے ہیں دنیا سے ہمیں جھوٹا کریں ہم یہ کہتے ہیں ہمیں جھوٹا کریں پریکٹیکلی دنیا تو اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے نا میں ڈنائے کر رہا ہوں نا ایک ولی یہ سامنے لے آئے میں اپنا میکینیکل انجیننگ کا فرمولہ سامنے ہوں گا مشین ڈیزائن کا جس میں جو ہے پاس لیٹن کے جو ہے وہ الفابیٹس ہوں گے تین جو ہے وہ جنانی لینگویج گریگ کے ہوں گے کچھ انگلیش کے ہوں گے وہ یہ بزرگ کشف کے ذریعے وہ فرمولہ پڑھ کے بتا دیں مجھے کیا لکھا ہے دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں نہیں اس پر وہ جواب دیتے ہیں نا کیا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے ایٹم بم کیوں نہیں دے دی آپ کو وہ دے سکتے تھے دیکھیں آبیر کو پتا چل گیا کہ ان کا کمپیرزن نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے یہی تو ہم کہتے ہیں آپ نے انڈیکلیڈ ان کو نبی ماناوا ہے اپنے صوفیاء کو تب ہی انہی کا کمپیرزن کرواتے ہیں نبی دے سکتے تھے نہیں وہ اس لیے کہ ان سے سوال نہیں ہوا میں دعویر سے کہتا ہوں کہ آج کے دور کا اگر کوئی پیغمبر ہوتا آپ کو ایٹم بم کا فرمولہ بھی دیتا اس سے جب مو مانگا مرزا دیا جاتا ایٹم بم سے بڑی چیز کر دے دی ہے اس نے ایٹم بم تو فیزیکل فنومن آف نیچر کو آپ نے یوز کیا ہے نا ایٹم بم سے بڑی چیز یہ ہے کہ اونٹنی جو ہے وہ پاڑ میں سے پیدا ہو ایٹم بم بنانے سے بڑی چیز ہے کہ انگلیوں میں سے پانی کے چشمیں جاری ہو بہاری مسلم حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی سے جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے وضوح کیا جانوروں کو پلایا سٹور بھی کر لیا تب بھی پانی زیادہ تھا اور ایک پیالے میں رکھنے سے میں کہتا ہوں میں نے پشری دفعہ بھی آپ کی گفتو میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا کوئی ایک موڈزہ بھی سائنس پروف کر کے نہیں بتا سکتی سائنٹیفیکلی موڈزہ پروف ہوئی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو سائنٹیفیکلی سائنس دان کر کے دکھا دے وہ موڈزہ ہی نہیں ہو سکتا کیا مد تک کوئی یہ کام نہیں کر کے دکھا سکے گا ورنہ اللہ کے نبی کی نبوہ سٹیک پہ لگ جائے گی ناؤدو بلہ یہ ایسا ہو گئے نہیں ایٹم بم ایز ایکل ٹو ایم سی سکیر فارمولے کے تحت ایک فیزیکل فینامین آف نیچر ہے نا اور اس کو یوز کیا گیا نا اگر آج کے دور کا پیغمبر ہوتا تو یہ بھی کر کے بتا دیا جاتا باقی اس میں میں ایک اور بھی اڈریس کر دوں اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ غیر مسلم کر رہے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا ان ساری چیزوں کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں اب باسیہ دور کے اندر الجبرا جس کے بعد پوری الیکٹرونکس چل رہی ہے ٹھیک ہے بولین الجبرا zero one اور ٹکنومیٹری یہ سب مسلمانوں نے کی جاتا ہے دوسرا میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں سائنس is the common religion among all the humans on the face of earth سائنس ایک مشترکہ مذہب ہے دین کی بات نہیں ہو رہی مشترکہ سکول of thought ہے تمام لوگوں کا دیکھیں کریشنز ان کی کنٹربیشن ہے سائنس میں ایتیزم کے ماننے والوں کی کنٹربیشن ہے یہودیوں کی ہے مسلمانوں کی ہے یہ کسی ایک کا تو مذہب ہی نہیں ہے لہٰذا سائنس کو کیوں غیر مسلم کی اوپر تھوم دیا گاتا ہے یا وہ ان کریں یا سر مسلمان ان کریں یہ تو سب یہ فیزیکل فنومن آف نیچر ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے بھی ظاہر کر سکتا ہے جو ایفرٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا لہٰذا ایک کشف کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھاوا فرمولا میرا پڑھ کے بتائیں ان کا تو دعوی ہے نا میرا دعوی ہے کہ آج اگر پیغمبر زندہ ہو اور پیغمبر کی نبوہ سٹیک پہ لگی بھی ہو اور میں اس کو یہ چیلنج دے دوں کہ آپ یہ کر کے دکھا دو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس علمے میں یہ سب کچھ بڑھا دے گا اور وہ دکھا بھی دے گا نبی کے لئے یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ان کا دعوی ہے کہ کشف ہے اور آج تک اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق جاری ہے ٹھیک ہے تو یہ معاملات ہیں ان کو کہ آپ اپنی چیزیں بتائیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ دماغ ریڈ کر لیتے ہیں یہ سب کچھ کر لیتے ہیں میرے بھائی یہ نباز ہوتے ہیں یہ شکلیں دیکھ کے پچھال لیتے ہیں کہ اس دنی میٹر کی سپلی آئی ہے جناب وہ منا نہیں پڑھ دا جناب ایدہ جڑا بچہ جڑا نافرمان ہو گیا ایدہ یہ مسئلہ ہو گیا ایدہ ویانی پیاؤں گا تو وہ شکل دیکھ کے وہ تیر لگاتے ہیں لگ گیا تو دکھا ورنہ تو اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں اگر اس طریقے سے کنٹرول ہوں تو ان سارے چیزوں کے ساتھ مائنڈ کو کنٹرول کر کے امریکن پریزیڈنٹ کا دماغ کیوں نہیں کنٹرول کرتے کہ وہ سارے ایٹم بم جو ہے اس کے کورڈ اس کے پاس ہوتے ہیں پینٹا گون سے سارے ایٹم بم جو ہے وہ چلا دیے جائے امریکہ کے اوپر ختم ہی ہو جائے کام تو یہ سب کوئی سب فراد ہے ہم حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں مسئلہ نمبر سکس بھی میرا ریکارڈڈ ہے کشف الہام یہ کوئی چیز نہیں شرح صدر ہونا کہ کسی کو کوئی بات سمجھ آجائے یا کسی کو خواب میں کوئی اشارہ کروا دی جائے اور خواب بھی مسلمانوں کی صرف نہیں غیر مسلم کو بھی خوابوں میں ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں جن کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ کئی ڈسکوریز کی ہیں یہ بنزین کی سٹکچر خواب میں دکھائی گئی تھی سائنٹسٹ کو اور اسی طریقے سے یہ جو کپڑے سینے والی مشین تھی یہ بھی خواب میں اس کو دکھائیا گیا تھا کہ نوک والی شکل میں اس میں نوک والی جگہ پہ سراغ کیا جائے عام سوئی کے تو بیک سائیڈ بھی ہوتا ہے نا یہ مشین اس نے بنا لی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کچھ باس کچھ لوگوں نے اٹھائے گیا اور اس کی چونچوں کے اندر جو ہے وہ دھاگے پر رہوے ہیں یہ اس کو کلک کر گیا تو اس نے وہ بنا لی اس طرح کی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کافر بھی خواب کے ذریعے اس کو غیب کی خبر مل سکتی ہے صرف مسلمان کے لئے ہم قائل ہیں غیبی خبروں کے کشف الہام کوئی چیز نہیں ہے نہ اس چیز سے کوئی ہوتا ہے یہ اگر کسی کو کوئی شیطان کو چیز دکھا دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے ایسا ہو رہا ہے پریکٹیکلی کوئی ڈیفنیٹ علم یہ نہیں ہے یہ جو بڑی مشہور ہوئے اس کے بارے میں ٹی وی پہ دکٹر شاہد مسعود نے بھی پروگرام کیا ہے اور بھی لوگ بتاتے ہیں شاہنے مدولہ ولی شاہنے مدولہ ولی قازمی جو ہیں یہ ان کے بارے میں تو کہتے ہیں ان کی کتاب جا ہے مجھے کوئی بندہ بتا رہتا ہے کہ یہ شہید کے زمانے سے ہوئے ہیں یہ اتنی امبیگویس چیزیں ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس کاؤنٹر چیک نہیں ہے کہ اس کی کتاب کس نے سیف کی یعنی قرآن کو تاک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کہ فوراً بات پچیس سال کے اندر سیدنا عثمان نے نسخے لکھوائے اور وہ نسخوں کی آپ جو ہے وہ ریڈیو گرافی کے ذریعے لائف بھی جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے ساڑھے تینہ سو سال پرانا ہے تو یہ نسخے سامنے لے کے ہیں ان کے سن ثابت کریں ایکزیکٹ اور وہ کاربن ڈیٹنگ کے ایک نسخوں کو لے کے ہیں یہ کریں نا یہ کر کے دکھائیں نا پھر پھر جالے گا قرآن کے اوپر تو یہ پروفارم ہو گیا نا کاؤنٹر چیک کوئی نہیں ہوتا یار لوگ ایسے سے دعوے کرتے ہیں میں یعنی پریکٹیکلی آج کے دور پر میں نے لوگوں کے جھوٹ پکڑے ہیں کہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ابھی تو ڈاپٹر تیالو قاضری صاحب میں کتنے جھوٹ پکڑے گئے ہیں انہوں نے تو کتنی بشارتیں سنائی تھی کہ میرے ساتھ یہ 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 ہو جائے گا حالکہ وہ فیساسی طور پر تو مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں اور ایسے فیل ہو رہے ہیں کہ ان کے بعد کوئی رسک بھی نہیں لے رہا اس طرح کی کوئی چیزیں بیان کرنے کا تو میرے نظیم کو خواب آتے ہیں شیطان خواب میں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرنٹی اپنی شکل مبارک کے بارے میں جو احادیث میں آئی ہے میں نے پورا لیکچر دیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جاستا ہے بالکل احل حدیث کے علماء کا موقع باطل ہے کہ صرف صحابہ دیکھ سکتے تھے میں نے بخاری مسلم ابودعوت ترمزی سے ثابت کی ہے تابعین تابعین نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور قیامت تک آج کے دور کے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں نہیں احل حدیث کا یہ موقع تو نہیں ہے موقع ہے نا جب وہ انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں حضور کی شکل کیسی تھی صرف صحابہ کے انفرم کر سکتے ہیں تو انٹریکٹی انکار کر رہے ہوتے ہیں نا نہیں بات ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ واقعات بھی تو بتائیں نا میرے سے پہلے کس نے یہ واقعات بیان کی ہیں کہ تابعین تابعین نہیں بھی دیکھئے تو کیٹاگوریکل ڈرائے کرتے ہیں ان کے جتنے لیکچر دیکھیں خواب کے اوپر ایون شیخ زبیر صاحب کی میرے ساتھ گفتگو ہے اس میں بھی انہوں نے اسی قسم کا موقع وڈاپٹ کیا اور انہوں نے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ نہیں جی آج کوئی کنفرمیشن نہیں ہے یہ تو نہ کہیں بیلس کہے کہ آج بھی کنفرم ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے دائرے میں ہو یہ یہ نشانیاں ہو اور پھر بتائیں کہ تابعین تابعین یہ دوسری پکچر ہی نہیں بتاتے ہیں یا پھر تابعین کب انکار کریں جی جی انکار کریں نا یہ چھپاتے ہیں اور میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ میرے احل ادیث سے اختلاف یہ نہیں ہے کہ یہ اکراری Large یہ انکاری ہے یہ انکاری ہے کہ اکراری نہیں ہے ہم کب کہتے ہیں انکاری ہے ان کی جنت اکرار کرتے ہیں حدیث کا لیکن سب سے بڑا جنت کہ انہوں نے حق چھپیا اکراری بھی نہیں ہے انکاری تو نہیں ہے لیکن اکراری بھی نہیں ہوتا ہے نا کہتے ہیں NICK ہم کب وہ انکاری ہے منکن توم اولا فہاد הالی جن مولا ہو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے پہلے کس اہل حدیث عالم نے تقریر کے اندر ہی آگے حدیث بیان کی ہے آپ اگر بیان کی ہے تو لکھاتا ہے reply to انجینئر محمدلی مرزا نہیں پائی لکھو reply to بزرگان دین آف اہل حدیث ان کو reply دیں مجھے نہ reply دیں reply اپنے بزرگوں کو دیں کہ آجی آپ ہمارا اصل بزرگا ہے جس نے ہمیں وہ باتیں بتائی ہیں جو آپ نے بتائی دی یہ میں فورا سیک اف اس پہ تو ناصیب نے آپ کو کافی پکیاں دے روحیں مرنے کے بعد کیا لوڑ کے اپنے گھروں میں اور دنیا میں آتی ہیں مردوں کو خاص طور پر لینے کے لیے آتی ہیں جب بہتا فوت ہوتا ہے لوگ کہتا ہے practical experience کیا ہے کہ کمرے سے خوشبویں آتی ہیں جی پریکٹیکل میں خوشبویں آتی ہیں تو ماشاءاللہ یہ پریکٹیکل روحوں کی جو خوشبویں اثر مسلمانوں کے گھروں سے نہیں آتی ہیں ہندووں نے بھی experience کیا ہے یہ کوئی دین کی دلیل نہیں ہے ٹرنڈول کر کہتا ہے کہ میں فلاں مندر سے تو آڈے سارے مسلمانوں نے سینچریئے نہیں ماری ہیں جنہی ٹرنول کرنے ماری ہیں سو سینچریئے مار چکے ہو اور ایک آڈ قائم کرتا ہے ایک ہندو نے نامختون جس کے خطرے بھی نہیں ہوئے اس نے سو سینچریئے ماری ہیں تو آڈے سارے بزرگ مل کے چودہ پندرہ سینچریئے ایک بندہ مار دا ہے اسو بار جناب کسی تا گھٹا لیا جاندہ ہے کسی تا گھوڑا لیا جاندہ ہے چکے ہے جوڑ رہا ہی جاندہ ہے تو آڈے بزرگاں تھے کہ یہ فیدہ جناب سینچریئے نہیں مروا سکتے حالانکہ تاویز بھی انظام اللہ اکسہ آپ نے ٹنگیا ہویا ہے پھر بھی نہیں سینچریئے ہی مار سکتے یا پھر تو آڈے تاویزان ہوں تھے ہندوانے تاویز چنگے نے اگر یہی دلیل ہے یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ہندو بھی کرتے ہیں یہ عیسائی بھی کرتے ہیں ہندو کے روح تو ہوتی ہے نا نہیں تو ان کی جب روحوں سے خوشبویاں ہو رہی ہیں تو آپ کیوں نہیں ہندو ہو جاتے ہیں جن کی مردے کے بعد روح سے خوشبویاں آ رہی ہیں بخاری مسلم میں عادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب کسی کافر کی روح نکلنے کا ذکر کیا تو آپ نے داد پہ یوں ہاتھ رکھ لیا فرمائے بدبو آئی ہے تو کافروں کی روح سے تو بدبویاں آنی چاہیے تو کافروں کو تو خوشبویاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاتھ پہ کہتے ہیں نا آپ کتابیں تو پڑھیں نا کافروں سے آپ جا کے انٹرمیو تو لیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ محنودین چستی صاحب کے مزار پہ جانے کے لوگوں کے مسئلے آل ہوئے ہیں لوگ تو بابا گرون آنے کے مزار پہ بھی جاتے ہیں ان کے مسئلے آل ہوتے ہیں مسئلے اللہ ہی آل کرتا ہے نہیں آسکتی روح علیین اور سجین میں ہے وہ اللہ کے پاس چلی گی البتہ ان روحوں کا تعلق قبروں میں پڑھے ہوئے مردوں کے ساتھ ایک انسین تعلق رہتا ہے برزخی جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے نہ کسی ویڈیو کیمرے میں قید کر سکتے ہیں یہ صرف ویڈیو کیمرے میں وہ چیزیں قید ہوتی ہیں جو اس فیزیکل فرڈ سے تعلق رکھتی ہیں جو عالم غیب سے تعلق رہنے والی چیز ہیں غیب کی دنیا سے وہ آپ فیزیکل ورڈ میں افضل نہیں کر سکتے لیکن فرشتے تو آتے ہوگے نا فرشتے بھی آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے خوشبو نہیں آسکتے نہیں نا آپ کیسے کاؤنٹر چیک کریں گے آپ کو کسی جگہ لکھا ہے کہ دی اس طرح بھی خوشبو آیا تو یہ فلا فرشتے کی خوشبو ہوگی خوشبو سے کیسے آپ جاج کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جن ہو مرتبے یہ پریکٹیکلی لوگوں نے بے شمال لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ ایسے بندے کا نام لے لیتا ہے کہ جس کو مائٹ بھی جیسے مجھے بندے نے بتایا وہ کہتا ہے میری جو والدہ تھی انہیں ساری زندگی ان کو خالہ نے پالا ماں دیکھی نہیں لیکن جب فوت ہونے لگی ہیں انہوں نے اپنی اس ماں کا نام لے لی ہے تو نام لے لی ہے تو اس سے کونسا دین کا مسئلہ ساتھ ہو دین کا مسئلہ نہیں وہ بسے کہتے ہیں کہ یار پتہ نے ان کو نظر آتا ہے کیا سسلہ ہوتا ہے چرو دین وٹ اس سے کوئی میری آخرت کا فیصلہ تو نہیں ہونے والا مجھے تو یہ فیصلہ کرنا ہے میں نے مسئلہ نمبر ایک سو سترہ بی دیا ہے ایک سو سترہ اے اور بی عذاب قبر کے اوپر اس میں میں نے بتایا کہ مومن کی جب روح نکلتی ہے تو کیا معاملات ہوتے ہیں جب کافر کی روح نکلتی ہے فاسقی تو کیا ہوتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی روح اس حال میں نکلے باقی یہ کہنا کہ چہرے پر کسی کا نور نظر آ رہا تھا یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ گوروں کی لاشیں دیکھیں نور نظر آتے ہیں یہ نور کوئی افظر نہیں کہا سکتا چٹا ہونا نور نہیں ہوتا کلمہ بھی اگر کوئی قادیانی کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے کلمے کو یہ مان لیں گے وہ عقیدے کو دیکھا جائے گا یہ تو کہا گیا کہ آخری کلام اس کا لا الاللہ محمد الرسول اللہ تو باقی سارے عقائد کے ساتھ ہیں اگر کلمہ کسی نے نہیں بھی پڑا کسی کی ناگہانی موت ہو گئی ہے کلمہ تو اس کو نہیں ملا تو کیا مطلب ہے کہ وہ ایمان پہ نہیں دنیا سے گیا یہ اللہ طرح کوئی سپیشل کسی کو پروٹوکول دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے باقی کہتے ہیں جی اللہ تعالی حفاظت فرماتا ہے تو سیدہ حمزہ ان کے ساتھ تو ان کا ناگ بھی کٹا گیا کان بھی کٹے گئے سیدہ بہاری میں آتا ہے ثابت انساری رضی اللہ تعالی آسیم بن ثابت انساری ان کے ساتھ کیا کچھ کرنے لگے تو بھیڑوں کا چھتا آگیا حفاظت کرنے کے لئے بعض اوقات حفاظت بھی ہوگی ہے بعض اوقات نہیں بھی ہوئی ہے یہ ساری باتیں ان سے کوئی دین نہیں ثابت ہوتا یہ دیو ملائی کسے کہانیت سن کے لوگ خوش ہوتے ہیں یار قرآن پڑھیں قرآن جن چیزوں کی بات کرتا ہے آپ اس کے اوپر توجہ دیں